بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون میدھا اللہ پاک فضل کرم کے ساتھ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ڈیفرینٹ سپیشل مزددار پاورفول پنجیری کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بنانی بہت ہی احسان ہے میں اس کو اپنے سٹائل میں بناؤں گی اور یہ سپیشل اس لیے ہے کیونکہ یہ شگر فری ہے ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلتے ہیں اس کے انگریڈینس کی طرف ان کو جوسر جگ میں ڈال کے پاورڈر فارم میں اچھی طرح گرائنڈ کر لوں گی آپ چاہیں تو بیسن بھی لے سکتے ہیں سن آف ایک پاؤ اس کو میں نے اچھی طرح ساف کر لیا ہے یہ نظر کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے اور اس کو طوے کی اوپر تین سے چار منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فریم پر سٹرائی فرائی کر لینا ہے سٹرائی فرائی کرنے کے بعد آپ نے ایک جوسر جگ میں ڈال کے پاورڈر فارم میں گرائنڈ کر لینا ہے بادام میں نے دو سو پچاس گرام لیے ہے یہ ثابت ہی جائیں گے نظر اور دماغ کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے چاروں مغز دو سو گرام لیے ہیں میں نے اس پہ گول ایک پاؤ یہ پنساری سے ایزیلی مل جاتا ہے یہ ہیر فارل کے لیے جن کے اس سے پہلے بال وائٹ ہو جاتے ہیں اس کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے بادام اور پستہ اس کو میں گرائنڈ کر لوں گی چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف ایک دیکچ میں تین پاؤ میں نے دیسی گھی کے لیے ہیں دیسی گھی کی ریسپی اور ایٹی چینل پر موجود ہے لینک میں ڈال دوں گی فلیم کو میں نے میڈیم ٹو لو کر دیا ہے گھی جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اب اس میں بھونے ہوئے چنوں کا آٹا ڈال کے تو آپ نے اس کی چھے سے سات منٹ اچھی طرح بھونائی کرنی ہے جب تک اس میں سے اچھی سی خوشبو نہیں آ جاتی اور اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا ہے آپ نے فلیم کا بلکل بھی کمپرمائز نہیں کرنا ہے فلیم کو میڈیم ٹو لو ہی رکھنا ہے ہائے بلکل بھی نہیں کرنا ہے بہت ہی زبدس خوشبویں آ رہی ہیں چنوں کا جو آٹا ہے وہ بہت زبدس بھون چکا ہے اب امی جان نے اس میں سونف کا پوڈر ایڈ کر دیا ہے اور پوڈر ایڈ کرنے کے بعد مزید ایک سے ڈیرھ منٹ اس کی بنائی کر لی ہے اب باری ہے اس میں چاروں مگز اور بادام ایڈ کرنے کی اس کے ساتھ اگر آپ نیو ویزیٹر ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو انسان اور دریشیس والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے چاروں مگز اور بادام کو مکس کرنے کے بعد اب باری ہے اس میں اس پر گول ایڈ کرنے کی اس پر گول بھی آپ نے ایسے ہی ایڈ کرنا ہے جیسے ہمیں اس کے اوپر سپرنکل کر رہی ہیں اپنے کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد فلیم کو آن کر دینا ہے اور ہاں فلیم کو آپ نے بالکل میڈیم ٹو لو ہی رکھنا ہے ہائے بالکل بھی نہیں کرنا ہے اور اس کو تب تک کرنا ہے جب تک اس کا جو گی ہے وہ سیپلٹ نہیں ہو جاتا ہے لائک اچھی طرح بھوننے ہی جاتا ہے چار سے پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں گی جو ہے وہ اوپر آ چکا ہے بہت ہی زبدس خشبویں آ رہی ہیں بہت ہی زبدس پاورفل پنجیری سرونگ کے لیے ریڈی ہے فلیم کو میں آف کر دوں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی آئی ہاپ کہ آپ کو بہت ہی آسان ڈیفرنٹ طریقے سے تیار کی ہوئی پاورفل پنجیری ویڈاور شگر ریسپی پسند آئی ہوگی فرینڈز اور فیملی میں لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا میں آپ کے فیڈبیک آویٹ کروں گی آپ نے مجھے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی اور ہاں جانے سے پہلے ریٹ بٹن کو پریس کرنا مت بولیے گا تھینکس فور واشنگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں فائنل لک ماشاء اللہ بہت ہی زبدس دانے دار پنجیری سرونگ کے لیے ریڈی